معمولی نوڈل بنانے والے کو چینی شاہی مقبرے میں کیوں دفن آیا گیا؟ چین کے شمالی علاقے شانچ ہی میں ایک قدیم مقبرہ دریافت ہوا ہے جو تقریباً بارہ سو سال پرانا ہے اور ٹینگ ڈینسٹی کا ہے یہ مقبرہ ایک پہاڑی علاقے میں واقع ہے اور اس کی خوبصورتی تیکھنے کے قابل ہے مقبرے میں ایک شخص اور اس کی بیوی دفن ہیں اس مقبرے کی دیواروں اور چھت پر رنگین اور خوبصورت تصاویر ہیں ان تصاویر میں دونوں میاں بیوی مختلف مہنتی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ چاوال کے نوڈلز بنانے کا کام ان تصاویر میں جوڑے کو پانی لانے دانہ پیسنے اور آٹا گونتے ہوئے دکھایا گیا ہے ایک خاص تصویر میں ایک غیر ملکی بھی دکھائی دیتا ہے جو وسطی ایشیا سے تھا وہ شخص سنہرے بالوں کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ تین گھوڑے اور ایک اونٹ بھی دکھایا گیا ہے یہ تصویر چین اور دوسرے ممالک کے درمیان تجارتی روابط کو ظاہر کرتی ہے خاص طور پر سلک روٹ کے ذریعے مقبرے کی دیوانوں پر جو تصاویر ہیں وہ عام فن سے مختلف ہیں ان میں جادوی جانوروں اور شاندار تصاویر کا استعمال ہوا ہے جو کہ شاہی مقبروں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مقبرے کی فن کا انداز شاہی مقبروں کے فن سے ملتا جلتا ہے حالانکہ اس کی تاریخ ٹینگ ڈینسٹی کے بعد کی ہے یہ مقبرہ ایک عام نوڈل بنانے والے کا ہے لیکن اسے شاہی انداز میں دفن کیا گیا جو اس کی اہمیت اور معاشرتی مقام کو ظاہر کرتا ہے